اسلام علیکم dear students میں ہوں آپ کی teacher ڈاکٹر انم اور آج ہم پڑھیں گے effect of osmosis on plant cells کے بارے میں سب سے پہلے osmosis کیا ہے osmosis ہے water کی movement یا پانی کا حرکت کرنا higher water potential سے lower water potential کی طرف اور through a selectively permeable membrane تو پانی کی movement جو ہے وہ plant cells کے لیے بہت important ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے پانی plant cells کو effect کرتا ہے osmosis کا effect plant cells کے اوپر دیکھا جاتا ہے مختلف طرح کے solutions کے اندر ہمارے پاس تین طرح کی solutions آ جاتے ہیں جس میں ایک ہے hypertonic solution دوسرا ہے hypotonic solution اور تیسرا ہے isotonic solution ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے سب سے پہلے آ جاتا ہے hypertonic solution hypertonic solution میں hyper کا مطلب ہے زیادہ جیسے normally ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ غصہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی تم کیوں hyper ہو رہے ہو وہ hyper اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے پاس اتنی زیادہ energy ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے یا وہ بہت زیادہ angry ہو رہا ہے تو چونکہ اس کے پاس amount of energy یا energy کے مقدار بہت زیادہ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی تم hyper ہو رہے ہو تو اسی طرح سے جو hypertonic solutions ہوتے ہیں ان کے اندر solute کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ hypertonic solutions ہیں اب کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے plant cell کو hypertonic solution کے اندر ڈال دیں تو تو کیا ہوگا کہ جو concentration ہے solute کی وہ سل کے باہر بہت زیادہ ہو جائے گی اور سل کی اندر جو ہے وہ solute کی concentration کم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ سل کی اندر جو water ہے وہ زیادہ ہے اب اس situation میں کیا ہوگا جو پانی ہے وہ سل سے باہر کی طرف جانا شروع کر دے گا یہاں پر ہم نے کیا کیا یہ ہمارا plant cell ہے ہم نے اس کو ڈال دیا hypertonic solution میں اور اب کیا کر رہا ہے پانی اندر سے باہر کی طرف move کر رہا ہے کیونکہ باہر پانی کی concentration جو ہے وہ کم ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا جیسے جیسے پانی باہر کی طرف جاتا جائے گا جو ہمارا سل ہے وہ shrink ہونا شروع کر دے گا اور بہت جو extreme cases ہوتی ہے extreme cases مطلب جس میں بہت زیادہ پانی اندر سے باہر جو ہے وہ plant cell کے چلا گیا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ plasmoluses ہو جاتی ہے plasmoluses کیا ہوگی plasmoluses میں جو cell membrane ہے وہ اس کی cell wall سے جو plant کی cell wall ہے اس سے دور جانا شروع کر دے گی اور جیسے کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ shrinkage جو ہے وہ ہو گئی ہے تو یہ condition جب آ جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ plasmoluses ہو گیا ہے اب جو hypertonic conditions ہوتی ہیں وہ plant کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے plant جو ہے وہ سوک جاتا ہے یا wilting ہو جاتی ہے اس کی اور plant کا جو function ہے اس کے اوپر negative impact آتا ہے فرض کریں کہ آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کا plant تھا آپ نے اس کو باہر رکھ دیا سورج میں اب کیا ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جو soil کی اندر پانی کی مقدار تھی وہ بخارات بند کر ہوا میں داخل ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو soil ہے اس کے اندر water potential جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور salute جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اب اس situation میں کیا ہوگا کہ جو leaves کے اندر پانی تھا وہ leaves سے move کرے گا اور move کر کے soil کے اندر یا مٹی کے اندر جانا شروع کر دے گا اب جیسے جیسے leaves سے یا پتوں سے پانی مٹی کے اندر جائے گا پتے کیا ہوں گے سوکنا شروع ہو جائیں گے یا ان کی wilting ہو جائے گی اب یہ کس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ باہر ہمارے پاس hypertonic solution بن گیا تھا اور اس وجہ سے پانی اندر سے باہر کی طرف move کرنا شروع کر دیا اور جس کی وجہ سے ہمارا پودا جو ہے وہ مرچھا جاتا ہے اور زیادہ دیر اگر ایسا پڑھا رہے تو وہ مر بھی جاتا ہے پھر آ جاتی ہے دوسری condition جس کو ہم کہتے ہیں hypertonic solution hypertonic solution میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو solute ہے اس کی concentration کم ہوتی ہے اب اس میں کیا ہو کہ اگر آپ اپنے plant cell کو hypertonic solution میں ڈال دیں گے تو جو اس کی concentration ہے باہر وہ کم ہے لیکن جو plant کے اندر ہے یا plant cell کے اندر ہے وہ concentration زیادہ ہے اب کیا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ cell ہے باہر تھا hypertonic solution جس کے اندر water potential زیادہ ہے پانی زیادہ ہے اور solute concentration جو ہے وہ کم ہے اب کیا ہوگا جو water ہے وہ باہر سے اندر کی طرف move کرنا شروع کر دے گا اب جیسے جیسے پانی باہر سے اندر کی طرف move کرے گا اس سے کیا ہوگا کہ cell کے اندر جو target pressure ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے جو آپ کا plant cell ہے وہ swell ہو جائے گا یا پھول جائے گا یا ترجٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نارملی تو hypertonic solutions plant کے لئے beneficial ہوتے ہیں کیونکہ پانی جیسے جیسے اندر جائے گا وہ ترجٹ ہوتا جائے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی جو شکل ہے plant اپنے leaves کی جو shape ہے اس کو maintain کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کو wilt کرنے سے یا مرجھانے سے محفوظ رکھتے ہیں اس کی example ہم daily life میں لے لیتے ہیں جیسے اگر آپ نے اگلے دن چنے بنانے ہے تو آپ کیا کٹتے ہیں کہ رات کو آپ چنے بھی گو دیتے ہیں اب آپ نے چنے جب بھی گوئے ہیں تو جو پانی آپ نہیں ڈالا ہے وہ پانی ہے actually میں hypertonic solution hypertonic کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر water potential جو ہے وہ زیادہ ہے یا پانی زیادہ مقدار میں موجود ہے صبح دب آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو چنے ہیں وہ اچھے خاص سے پھول گئے ہیں اور soft ہو گئے ہیں اب ہوا کیا کہ ساری رات پانی جو ہے وہ hypertonic solution کی وجہ سے باہر سے سیل کے اندر move کرتا رہا ہے اور جیسے جیسے سیل کے اندر جاتا رہا ہے وہ سیل جو ہے وہ swell ہونا شروع ہو گیا ہے یا پھولنا شروع ہو گیا ہے یا وہ tergid ہو گیا ہے تو صبح دب آپ آپ اپنے چنے دیکھتے ہیں تو وہ tergid یا پھول لے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ آرام سے پھر پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا effect hypertonic solution کا plant cells کے اوپر تیسرا solution ہمارے پاس جو ہے وہ آجاتا ہے isotonic اس میں ISO کا مطلب ہے same یہ وہ condition ہوتی ہے جس میں جو آپ کا solution plant cell کے باہر ہے اس کی جو water potential ہوتا ہے وہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے plant cell کے اندر ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں isotonic solution اب اس situation میں جب آپ plant کو رکھتے ہیں isotonic solution میں تو کیا ہوگا کہ کسی قسم کی net moment of water نہیں ہوگی کیوں کیونکہ باہر بھی water potential اور اندر بھی water potential جو ہے وہ same ہے تو جتنا پانی باہر جائے گا اتنا پانی ہی اندر آئے گا تو اس وجہ سے جو net moment ہے water کی وہ zero ہوتی ہے اس condition میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو isotonic solution والی condition ہے اس میں plant جو ہے وہ اپنی normal shape کو maintain کرتا ہے اور اس کے اندر جو ترگر pressure ہوتا ہے یا water کا pressure ہے وہ بھی normal ہوتا ہے اور normal بھڑنے کے لئے پودے کے isotonic solution کا ہونا ضروری ہے فرص کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا نیا پودہ لے کر آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پودہ گرو کرے تو اس کے لئے آپ نے پانی اس کو پروائیڈ کیا اس کے اندر آپ نے کچھ minerals اس طرح کے ڈالے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے plant جو اندر سیل کا condition ہے اور جو آپ کے پانی کی condition ہے وہ سیم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے نو نیٹ مومنٹ ہوگی اور آپ کا پودہ جو ہے وہ normal شکل میں آپ کو نظر آئے گا اور گرو کرتا جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن effect of osmosis on plant cells کے اگر اس سے related آپ کے پاس کوئی question ہے تو ہم اسے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ملتی ہوں آپ کو ーブ آج ڈیوی لیسن میں کوئی ساختشون ڈیوی ڈیوی موسیقی